اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی ہبویت کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کلورائیٹ ٹیسٹ ان بلڈ اور آج کی شورٹ ویڈیو میں بھی آپ لوگ کی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا تو وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک کلورائیٹ ٹیسٹ ان بلڈ ڈیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ کلورائیٹ ہے کیا تو یہ بھی ایک الیکٹرولائٹ ہے یعنی کہ ایک نمک ہے کلورائیٹ کو جب بھی ہم خوراک میں لیتے ہیں اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو یہ سوڈیم کلورائیٹ کی فارم میں ہوتا ہے خوراک کی اشیاء میں یعنی یہ کلورائیٹ کے فارم میں نہیں ہوتا بلکہ اسے ہم لیتے ہیں ان دی فارم آف سوڈیم کلورائیٹ کلورائیٹ جسم کے تمام فلویڈز میں موجود ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ مغدار اس کی پائی جاتی ہے خون میں ابھی بات کریں گے کہ کلورائیٹ کا فنکشن کیا ہے یہ جسم میں کون کون سے کام کرتا ہے تو نمبر ون پر ہے ہمارے میدے میں جو تیزاب بنتا ہے جسے ہائیڈرو کلوریک ایسٹ کہتے ہیں تو اس کے بنانے میں کلورائیٹ بہت زیادہ مدد مہیا کرتا ہے اس کے علاوہ یہ سوڈیم اور پوٹاشیم جو الیکٹرولائیٹ ہے تو اس کو بیلنس رکھنے میں متوازن رکھنے میں بھی مدد مہیا کرتا ہے ہماری تھوک میں سلائیوہ میں جسے رال یا لعاب یا تھوک بھی کہا جاتا ہے اس میں جو امائلیز موجود ہوتا ہے جو کہ ایک انزائم ہے تو اس کے اکٹیویشن میں بھی یہ اپنا رول ادا کرتا ہے سیلز کے اندر اور سیلز کے باہر یہ پانی کی مقدار کو بیلنس رکھتا ہے متوازن رکھتا ہے جسم میں ایسٹ بیس بیلنس کو یہ برقرار رکھتا ہے متوازن رکھتا ہے مینٹین رکھتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے جگر کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ اچھے سے جو ٹاکسک مٹیریلز ہیں یا ایکسکریٹری پروڈکٹس ہیں تو اسے جسم سے نکال سکے ابھی بات کریں گے کہ کلورائیٹ ٹیسٹ کی تشخیصی اہمیت کیا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر ہے یہ ٹیسٹ ان لوگوں میں کیا جاتا ہے یا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے جن لوگوں کو متواتر الٹیاں ہوتی ہیں جن کا پیٹ خراب رہتا ہے جسم میں جن کو کمزوری کا احساس ہوتا ہے جن مریضوں کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے یا جو مریض بہت زیادہ تھکتے ہیں یا جن مریضوں کے جسم میں پانی کی کمی واقعہ ہو جاتی ہے تو ان میں یہ ٹیسٹ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے جسم میں ایسٹ بیس بیلنس کو جانچنے کے لیے یہ ٹیسٹ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے فلویٹ کا بیلنس چیک کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کلورائٹ کا لیول جن مریضوں میں بگڑ جاتا ہے زیادہ کم ہو جاتا ہے اور اس کے لیے وہ علاج شروع کر دیتے ہیں تو اس علاج کا اثر چیک کرنے کے لیے بھی یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے گردو کا فنکشن چیک کرنے کے لیے یا گردو کی بیماریاں چیک کرنے کے لیے بھی یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے ابھی ہم بات کریں گے کہ اس کا نارمل لیول خون میں کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بات کریں گے نیو بونز بیبی پر جو ابھی ابھی پیدا ہوئے ہوتے ہیں تو ان میں جو نارمل لیول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چیانوے سے لے کر ایک سو چھے ملی ایکویولنٹ پر لیٹر تک چلڈرنز میں نارمل رینج ہوتا ہے نوے سے لے کر ایک سو دس ملی ایکویولنٹ پر لیٹر تک اور بڑوں میں جو نارمل رینج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اٹھانوے سے لے کر ایک سو چھے ملی ایکویولنٹ پر لیٹر تک اگر بات کریں کہ اس کا خون کا نمونہ کس ٹیوب میں لیا جاتا ہے تو تین سے پانچ ایمل کا خون لیا جاتا ہے گرین ٹاپ ٹیوب میں ریڈ ٹاپ ٹیوب میں یا پھر جیل ٹاپ ٹیوب میں سینٹری فیوج کیا جاتا ہے سیرم کو نکالا جاتا ہے اور پھر سیرم کو ایڈوانس مشینری پر اس ٹیسٹ کے لیے رن کیا جاتا ہے ابھی ان وجوہات پر بات کریں گے جس میں کلورائٹ کا لیول خون میں بلند ہو جاتا ہے اور جب بھی کلورائٹ کا لیول خون میں بلند ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے ہائپر کلوریمیا اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ ہیں ایکیوٹرینل فیلیور کرونک رینل فیلیور پیٹ کا خراب ہو جانا خوراک میں زیادہ کلورائٹ کا لینا مسلسل اگر ایک مریض سیلائن کا سلوشن پاس کروا رہا ہے تو اس میں بھی بڑھ جاتا ہے یہ جن مریضوں کو انیمیا ہوتا ہے ہائپر پیراثائرائیڈزم میں الکوہلزم میں ڈائیبیٹیز انسپیڈس میں ملٹیپل میلومہ میں میٹابولک ایسیڈوسز میں ایکلمسیا میں اور سیویر ہیڈ انجری میں جو کلورائٹ کا لیول ہوتا ہے وہ خون میں بلند ہو جاتا ہے آپ کو اگر ان ٹرمز میں کوئی مشکل ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اب بات کریں گے ان کنڈیشنز پر جس میں کلورائٹ کا لیول خون میں کم ہو جاتا ہے اور جب بھی کلورائٹ کا لیول خون میں کم ہوتا ہے تو اس حالت کو کہتے ہیں ہائپو کلوریمیا اور یہ جن وجہ سے ہوتا ہے تو وہ ہیں ایڈیسن کی بیماری یا جو لوگ متواتر جن کو الٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں جن کو مسل سپازم ہوتا ہے ہائپو ٹینشن میں جن کا پسینہ بہت زیادہ نکلتا ہے یا جو لوگ جل جاتے ہیں کنجنسٹیب ہرٹ فیلیور میں یا ہائپو کلیمیا میں جس میں پوٹاشیم کا لیول کم ہو جاتا ہے خون میں ہائپو نیٹریمیا میں جس میں سوڈیم کا لیول خون میں کم ہو جاتا ہے ایکیوٹ انفیکشنز میں اور ڈیابیٹک ایسیڈوسز میں بھی کلورائٹ کا لیول خون میں کم ہو جاتا ہے تینکیو سو مچ ڈیر ویورز فور واشنگ ایمیل ٹی ہب ویت کامران امید ہے یہ لیکچر آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہمارے چینل ایمیل ٹی ہب ویت کامران کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ